حضرت اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیپ ڈاؤن اگر میں آپ سے جا کے پوچھوں کہ صحبت مرشد کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا آداب ہوتے ہیں ایک مرید کو جو اس پر عمل کرنا چاہیے جب صحبت مرشد میں آئے وہ تو حضرت اس کے بارے میں ذرا بتائیے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے سب سے پہلے کہ صحبت مرشد کا مقصد تو وہی ہے کہ انسان کو اپنے کونے خدرے صاف کرنے کیونکہ نمونہ عمل کو دیکھ کے جیسے آئینہ ہے شیخ گوئے کا آئینہ ہوتا ہے میں مرید کے لیے تو مرید جب شیخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یار شیخ تو پانی یوں پیتے ہیں سنتری کا یہ شیخ تو یوں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور شیخ یوں فرما رہے ہیں تو وہ دیکھتا ہے نمونہ عمل کو تو اپنے کونے خدرے درست کرتا ہے ان کی وضا قطع کو دیکھتا ہے ان کے آل آوال گفتار رفتار کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے اپنے کونے خدرے درست کر کے گوئے کہ اس نمونہ عمل پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی مقصود ہوتا ہے کیونکہ تذکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اپنے نفس کو روح کو پاک کرنا ہے گندگی علودگی سے اور روحانی گناہوں سے تو وہ شیخ ایک گوئے کے موڈل ہے آپ کے لئے اس کو دیکھ کے آپ ان خطوط کو متحین کرتے ہیں اور جہاں تک عذاب کا تعلق ہے اور سب سے بڑا عدبی ہے کہ جب شیخ کی خدمت میں آئیں تو محتاج اپنے آپ کو سمجھ کر آئیں میں شیخ کی صحبت کا محتاج ہوں شیخ محتاج نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے کیونکہ شیخ تو خود علوم و معرفت کا خزانہ ہے اب سونے کا خزانہ ہو تو خزانہ محتاج نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں اب تو چانے والے ہیں خزانے میں وہ آ کے تو یوریاں کھولیں تو خزانہ اپنی جگہ محفوظ ہے تو شیخ علوم و معرفت خزانہ اپنے مقابے موجود ہے اب آنے والا سالک وہ سب سے پہلے تو محتاج سمجھ کیا ہے کہ میں محتاج ہوں کہ میں عزت سے روحانی اور معرفت کا کوئی خزانہ اور کوئی شمع لے کے آؤں تو محتاج بن کیا ہے جب محتاج بن کیا ہے تو دوسرا سبق یہ ہے کہ عدب بجالہ ہے عدب کا مطلب یہ ہے کہ بے لوگ کوئی حمتن گوش اس کی در متوجہ ہو کے بیٹھیں بیٹھنے کی حییت میں جتنا زیادہ عدب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس کو عطا کرتے زیادہ بیٹھ رہے گا تھے اب نہیں اب معروف طریقے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ گوڑا کیسی بڑے کے سامنے کرنا ابی عدبی کہلاتا ہے تو شیخ کے سامنے یہ نہ ہو دوزانو ہو کر بیٹھیں اسی وجہ حدیث جبریل میں حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم طالب بن کے آئے تھے تو دوزانو رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے دوزانو بیٹھے تو دوزانو بیٹھے اگر کوئی جسمانی عوضہ رہے تو وہ دوسری بات ہے ورنہ انہا آداب کو بجا رہا ہے پھر حمتن گوش جو شیخ کہہ رہا ہے اس کو سنیں اید و زیادہ کے سارے رابطے منقطع کر دیں یاد ہے کہ یہ سیلف ان کا جو مرض لگا رہا ہے وجہ اپنے شیخ کی طرف اور پھر اس کی بات غور سے سنیں اور محبت کے نکاح اس کے چہرے پہ ڈالتا رہے حضرت حکیم اللہ علیہ وسلم اس کو گھورے نہیں ایک صاحب یوں حضرت کو دیکھ مسلطل دیکھ کے سن رہے تھے بیان تو حضرت فرمایا کہ میاں کیا خیریت ہے اس سے کیوں گھور رہے ہو کہا جی میں تو دیکھ کے آپ کو بیان سن رہا ہوں فرمایا کہ خطیب کی ذات دیکھنے کا حکم ہے گھورنے کا حکم نہیں ہے تو گھورنا بھی نہیں تو عدب کی نکاح جب انسان ڈالتا تو کبھی نکاح ڈالی سنی بات کبھی سر نیچے کر لیا کبھی بات پہ سبحان اللہ کا یہ انداز فرما اس طرح کرنا تو اس انداز سے شیخ کی طرح متوجہ رہے تو گھر کہ آنکھوں سے وہ جب میرے دادہ پیر کہتے ہیں جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ میری بزب میں آئے تو آنکھوں سے پیئے آنکھوں سے پیئے اور آنکھوں سے جسے پینا سیکھ لیا تو سبحان اللہ بس اس کے اجام بڑھ گئے ماشاءاللہ تو یہ عداب بجا کے لائے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تبارک وضا اس کے لئے کیسے آسان کر دیں اچھا ماشاءاللہ اور اگر شیخ و مرشد جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوئے اس پر سکوت کی کیفیت ہے حضرت مجلس میں تو پھر یہ خاموشی بیٹھے یہ اپنی طرف سے کوئی ٹاپک نہ چھیڑے یا کوئی سوالات وغیرہ نہ کرے بہت بہت اچھا سوال کیا بلکل شیخ اگر خاموش بیٹھا ہے مراقبہ خاموش ہے تو اس میں اگر آپ کو کوئی سوال کر رہا تو اجازت لیں اگر آپ دیکھ رہے کہ شیخ کا انعماق ایسا ہے کہ یہاں اجازت کی بھی گنجائش نظر نہیں آ رہی حضرت کے حالت سے اور کناہی سے نہیں ہے کہ ہم اجازت لے کے پوچھیں اگر آپ خود ہی سوال ڈال کے بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کسی انعماق میں استغراق فلہ میں ہے یا اگر آپ بس اس وہ شیخ کا دیدار کرتے رہے دیدار کرتے رہے شیخ کو دیکھتے رہے اور اس سے قسم کرتے رہے کہ یا اللہ یہ شیخ اپنی روحانیت اور معرفت کہ کس اس خزانے پر بیٹھے ہیں یا اللہ اس کی فوار ہمیں بھی عطا فرما یہ دعا کرتا رہے اور خاموشی سے اپنی شیخ کو دیکھتا رہے اور یہ خاموش نگاہ ڈال کے بیٹھا رہے اس سے کیا ہوگا وہی باری بات ہے مجھے یاد آگئی بات خاجہ خاجگان حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت تین وقت کے بہت بڑے قطب گزرے اور مجھے الحمدللہ ان کی صحبتیں اٹھانے کا بڑا موقع ملا وہ عالمی مجلز تحفظ خطب نوت کے امیر رہے اور عالمی مجلز تحفظ خطب نوت کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہر زمانے میں ان کا امیر جو ایک قطب رہا ہے وہ بھی اپنے زمانے کے قطب تھے گوا ہے یہ ان کی شان اور دعلم دیوبند کے فازل تھے حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور میرے جو ہے والد اسمیتی میرے پیرو مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت اور پیار تھا ان کا تو وہ بینوری ٹون میں آئے اس وقت ہم طلبہ تھے تو بینوری ٹون میں آئے تو وہ ایک دعلان بناوا ہے باغیچہ وہاں وہ ان کا ان کا تخت لگا دیا حضرت بیٹھ گئے اب سب طلبہ اردگیز بیٹھ گئے اب طلبہ کو تو سننے سننے کہ حضرت طلبہ ان کے طرف مو کر کے ہم بیٹھے ہیں کہ حضرت شہید ہم دور حدیث کے طلبہ تھے ہم نے کہا اب حضرت کو بیان فرمائیں گے اب وہ حضرت یا تخت پر بیٹھے ہیں اور حضرت نہیں ہوں سر جگایا گوہ تکیہ پڑا ہے اور حضرت آتی پالتی مار کے بیٹھے اور سر جگایا خاموش اب ہم یوں دیکھ رہے ہیں اب بیان شروع کریں گے اب شروع کریں گے کیونکہ بہت سے اولیاء کاملین آتے ہیں سٹیج پہ آتے ہیں کچھ در مراقب رہتے ہیں اللہ کی نصر مدد مانگتے ہیں اس کے بعد قطبہ پڑھ کے بیان کرتے ہیں اب حضرت خاموش کافی دیر ہوگی اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار کی خیریہ دیں اب حضرت نے سر اٹھا ہے سارے مجموع کو دیکھا کیا فرمایا فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا اللہ اکبر یہ فرمایا پھر مغرب کی ازان تک حضرت بالکل خاموش بیٹھے رہے اور اس کے بعد کی جو ہماری کیفیت تھی قلب کی آپ یقین کریں کہ ہم دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے ایسا ایسا تصرف ہمارے قلب پہ اور جناب ہمارا ایسا دل دہلا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رو رہے ہیں دھاڑے مار چیخے مار کے طلبہ رونے لے گا اور حضرت خاموش رہے اس چیخ پکار پر بھی خاموش ہیں آوزاری پر خاموش ہیں اور ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں مغرب کے آزان ہوئی ہے تو حضرت کے سر اٹھایا اور مسکرائے اور اپنے یہ نماز کے لئے اٹھے ہم پھر اٹھ گئے لے کے یہ بات ہے تو اصل میں پیر و مرشد جب خاموش بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا لے رہا ہے اس لئے کہ جب وہ انوارِ الہی اس کے اوپر بارش پرستی ہے تو بارش جی جگہ پر برستی چھینٹے ہی دو در پڑتے ہیں تو جو پاس بیٹھے ہوئے اس لئے سے بیٹھ جائیں تو وہ پیر و مرشد کی خاموشی سے وہ پا جاتے ہیں جو کلاموں میں نہیں ملتا ماشاءاللہ